بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچے لکھی ہوتی ہے یہ کبھی زیادہ کبھی کام ہو رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم کیا سوچیں نتیجہ کیا اختیار کریں اور اسے ٹھیک کیسے کرنا یہی آج کی ویڈیو کا موجود رہے گا تو سب سے پہلے یہ کہ اس کو سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا دیکھیں یہ ای جی ایف آر ہے میں اپنی ٹیم سے کہوں گا کوشش کریں وہ اس کی انیمیشن بھی لگا دیں اس جی ایف آر کے شروع میں چھوٹا سا ای لکھا ہوتا ہے باقی سب کچھ کیپیٹل میں ہوتا ہے اور اس کے شروع میں لکھا ہوتا ہے ای چھوٹا یہ جو ای ہے یہ ایسٹی میٹیڈ کا ہے ایسٹی میٹیڈ انگریزی کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلکولیٹ کیا گیا یعنی کہ یہ میر نہیں کیا گیا یہ کسی بلڈ سیمپل سے کوئی ٹیسٹ کا نتیجہ نہیں ہے کوئی ٹیسٹ آیا ہوگا وہ کون سے ٹیسٹ ہے میں اس کا بھی ذکر کرتا ہوں اس کو انہوں نے کسی فارمولے میں ڈالا اور فارمولے کے نتیجے میں یہ ایک چیز آئی ہے جسے ہم کیلکولیٹڈ ویلیو کہتے ہیں میں اس کی ایگزیمپل جو انسا ہے وہ سائے کی طرح دیتا ہوں یہ کیلکولیٹ کی جاتی ہے کریٹنین کی بنیاد پہ تو یہ کریٹنین کا سائہ ہے اگر روشنی جو انسی ہے وہ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ وہ اس کے روشنی کے بدلنے سے سائہ کا لیندھ بھی بدل جاتی ہے اسی طرح کریٹنین کے اندر اگر فرض کریں کریٹنین زیادہ ہو رہی ہو تو یہ ای جی ایف آر کلکولیشن میں نیچے کو جانا شروع ہو جاتی ہے جس کا مطلب ہے کہ گردے کمزور ہو رہے ہیں اور ان کی ویلیو کتنی ہے میں اس کے بارے میں بھی ذکر کرتا ہوں جتنی کریٹنین اوپر جائے گی ای جی ایف آر اتنی نیچے آتی جائے گی اور جب جی ایف آر آپ کی پندرہ سے نیچے آ جاتی ہے تو پھر اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ڈائلیسز کے بارے میں سوچیں بیس سے نیچے ہی فسٹولہ مومی طور پر ایڈوائیز ہو چکا ہوتا ہے لیکن یہ صرف ان مریضوں کے لیے جن کے گردے کے مرض ایسا ہے کہ اس میں شک یہ ہے کہ یہ ریورس نہیں ہو سکے گا اگر امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ ریورس ہوگا تو پھر فسٹولہ نہیں بنایا جاتا اور بہت دفعہ جی ایف آر دوبارہ نور اگر آپ ذہنی اور جسمانی صحت کے بارے میں علم نئے طریقہ علاج اور نئی سے نئی تحقیق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے اگر ویڈیو میں کچھ اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ علم دوسروں تک کوہن سکے ایجی ایف آر جنسی ہے اگر فرض کرے کریٹنین نیچے کی طرف جائے گی تو ایجی ایف آر اوپر یا بہتر ہوتا جائے گا مثال کے طور پہ پانچ کریٹنین پہ ایجی ایف آر نیچے ہوگا اور جب وہی انسان کی کریٹنین دو پہ آ جائے گی تو ایجی ایف آر وہی پندرہ سے بڑھ کے آپ کو تیس پین تیس اور چالیس کے قریب ملے گا تو اس وجہ سے ہور جس چیز پہ کرنا ہے وہ کریٹنین ہے ایجی ایف آر ڈاکٹرز نے اپنے سمجھنے کے لیے کچھ مائل سٹونز کچھ ریکمینڈیشنز کو فالو کرنے کے لیے بنایا ہوا ٹول ہے لوگ اس کو دیکھ کے پریشان زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ فلکچویٹ بہت کرتا ایجی ایف آر کے بارے میں ایک ایمپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ یہ شروع میں جب کریٹنین آپ کی ون سے ٹو کے درمیان جاری ہوتی ہے تو اس کے اندر فرق جو انسا ہے وہ امومی طور پہ کافی تیزی سے پڑتا لیکن جب آپ کی کریٹنین فرض کریں پانچ سے چھے پہ جاتی ہے تو پھر اس کے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا مثال کے طور پہ پانچ کے اوپر پندرہ ہوگی اور چھے کے اوپر وہ فرض کریں گیارہ ہو جائے گی یا دس ہو جائے گی لیکن دوسری طرف اگر فرض کریں کریٹنین آپ کی ون کے اوپر نوے ہے تو جو ہی کریٹنین آپ کی دھو پہ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ چالیس پہ آ جائے تو یہ تھوڑی ڈسپیرٹی ہے کہ شروع کے نمبرز میں جب کریٹنین بڑھتی ہے تو جی ایف آر بہت تیزی سے تبدیل ہوتی ہے لیکن کریٹنین جب پانچ یا اس سے اوپر بڑی ہوتی ہے تو جی ایف آر کا فال بھی تھوڑا بہت ایک دو ہنسوں کے اندر ہو رہا ہوتا ہے یہ جی ایف آر کو پانچ گریڈ میں ڈیوائیڈ کیا جاتا اس کے بنیاد یہ سمجھ لیجئے کہ گردے کی سپیڈ جونسی ہے اس کو پانچ حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایک وہ سپیڈ ہے جو نوے سے اوپر ہے دوسری نوے سے ساٹھ کے درمیان ہے پھر ساٹھ سے تیس اور تیس سے پندرہ اور پھر پندرہ سے نیچے پھر پندرہ سے نیچے سے شروع کرتا ہوں پندرہ سے نیچے گردے کی پانچویں سٹیج کی خرابی ہے جس کے بعد ڈائیلسز شروع کرنے پڑتے ہیں اگر جی ایف آر پندرہ سے نیچے چلتا جائے تو پھر آہستہ آہستہ ڈائیلسز کی ضرورت پڑھ سکتی ہے پندرہ سے تیس کے درمیان ہم اسے سٹیج فور کہتے ہیں اور اس کے اندر عمومی طور پر دوائیاں وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں بعض کت فیسولہ بنایا جاتا ہے بعض کت کوشش کی جاتی ہے اس کے بغیر گزارہ کیا جاتا ہے تیس سے لے کے ساٹھ کے درمیان ہم اسے تیسری سٹیج کہتے ہیں اس کو فردر بھی ہم نے اے اور بی سیکشن میں ڈیوائیڈ کیا لیکن آپ اسے بھول جائیں آپ تیس سے ساٹھ کے درمیان سمجھیں کہ یہ تین کا لفظ جہاں سے شروع ہوتا ہے تو تین سٹیج جو انسی ہے وہ تیس کے بعد شروع ہوتی ہے اور ساٹھ تک جاتی ہے چوتھی سٹیج کی گردے کی ڈسٹرمنٹ ساٹھ سے اوپر ہے اب یہاں پہ ایک کنفیوجن جنریٹ ہوتی ہے بہت ساری لیبز ایسی ہیں جو ساٹھ سے اوپر نارمل لیبل کرتی ہیں اوچھا وہ غلط لیبل نہیں کر رہے ہیں اس چیز کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا اگر آپ کی جی ایف آر ساٹھ سے اوپر ہے تو کبھی امکان یہ ہے کہ آپ کے گردے میں کوئی میجر مسئلہ نہیں ہے جو اس کے خرابی کا باعث بن گا لیکن اس کا فیصلہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے یہ سمجھانے میں بھی جیپ سی بات ہے کہ میں ایک طرف خود کہہ رہا ہوں ساٹھ سے اوپر سٹیج ٹو کیڈنی سیکیڈی ہے اور دوسری طرف میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ساٹھ سے اوپر ہو سکتا ہے آپ کے گردے میں کوئی مسئلہ نہ ہو وہ کریٹنین کی ویلیو یا جی ایف آر جو کیلکولیٹ ہوئی ہے وہ تو اس میں آگئی لیکن گردہ ٹھیک ہو اور اسی وجہ سے کئی لیب ساٹھ سے اوپر جی ایف آر کو نارمل لیبل کرتی ہیں اور لوگ تب ہی پریشان ہوتے ہیں جب جی ایف آر ساٹھ سے کچھ نیچے آ جاتا ہے ساٹھ سے نوے تک سٹیج ٹو ہے اور نوے سے اوپر پھر سٹیج وان ہے اور نارمل انسان کی جی ایف آر بھی یاد رکھی ہے کہ نوے سے اوپر ہوتی ہے لیکن نوے سے اوپر پھر سٹیج وان بھی ہو سکتی ہے وہ اس وجہ سے کہ اگر گردے کے بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ گردہ خراب ہو سکتا ہے لیکن ابھی کریٹنین خراب نہیں ہوئی تو اسے سٹیج وان کرتا ہے میں اپنی ٹیم سے پھر کہوں گا کہ اس کے بارے میں اس کا چارٹ ضرور اس میں لگا دیں اس ویڈیو میں تاکہ لوگوں کے لیے یہ جو سی میں نے لمبی ڈیٹیل بتائی اس کو سمجھ نہ آسان ای جی ایف آر چیزوں کو ریئیس کرنے کے لیے بتا رہا ہوں ای جی ایف آر بردے کی خرابی کو پانچ سٹیجز میں ڈیوائیڈ کرتی ہے لیکن اگر آپ کا ساٹھ سے اوپر ہے تو آپ پھر پریشان نہ ہو اگر ساٹھ سے نیچے ہے تو آپ اپنے مالج سے ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن مین چیز جو انسی آپ نے غور کرنی ہے وہ کریٹنین پہ ہے ای جی ایف آر باز کا تھوڑی سی رینج ڈیفرنٹس ہونے سے بہت زیادہ فرق پڑ جاتا اور اس سے بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور وہ ایک سٹریس جونسہ ہے وہ بزاتے خود بی پی اور شگر کو جنم دیتا ہے اور خراب بھی کر سکتا ہے اس لیے ڈسکس ضرور کریں لیکن پریشان نہ ہوں زیادہ تر کریٹنین کے بہتر ہونے سے جی ایف آر بھی بہتر ہو جاتی ہے اللہ تعالی آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کریں شکریہ